وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِن بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ لِأَنَّ الصُلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ظِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبِيانِهِمْ وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ بنو تغلب بھئی یہ عرب کے عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا بھئی تھے عرب لیکن کیا تھے عیسائی تھے اور یہ روم کی طرف روم کے قریب رہتے تھے بھئی روم کے قریب اور پھر جب مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کر لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان پر جزیہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا کہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا تو یہ بنو تغلب والے کہنے لگے کہ ہم بھی عرب ہیں آپ جیسے عرب ہیں اسی طرح ہم بھی عرب ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی شرم اور بڑے عار کی بات ہوگی کہ ہم آپ کو کیا کریں جزیہ آدھا کریں ہمارے لئے تعنا بن جائے گا یہ ہم آپ کو جزیہ نہیں دے سکتے ہاں جو آپ مسلمانوں سے وصول کرتے ہیں وہی دینے کے لئے ہم تیار ہیں چاہے ہم سے اسے دگنا لے لیا کریں یعنی جو مسلمانوں سے زکاة لیتے ہیں ہم بھی زکاة دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ وہ تو آپ سارے مسلمانوں سے بھی وصول کرتے ہیں تو ہم بھی دے دیں گے چاہے اس کو دگنا ہم پر کر دیں تو وہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن جزیہ دینا ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہوگی ہم وہ عدانی کریں گے اور اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم بھاگ کر روم چلے جائیں گے لیکن جزیہ دینا ہمیں کسی صورت میں منظور نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اس کو منظور فرما لیا منظور فرما لیا اور فرمانے لگے کہ یہ جزیہ ہی ہے تم اس کو جو بھی نام دے دو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بھئی تم جو بھی نام دو اس کو سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اب یہ جو بند تغلب والے ہیں ان سے مسلمانوں سے جو وصول کیا جاتا ہے اس سے دگنا لیا جائے گا سمجھ میں آیا حضرت عمر نے اس طرح مقرر کیا اور پھر یہی سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا قلعہ فراشدین کے دور میں تو ان سے مسلمانوں سے زکاة جس طرح لی جاتی ہے ان سے وہی چیز دگنی لی جائے گی دگنی لی جائے گی اور جن جن مسلمانوں کے جن جن مالوں کے اندر زکاة لی جاتی ہے ان کے بھی انہی مالوں میں وہی چیز لیکن دگنی کر کے لی جائے گی اور مسلمانوں کے جن مالوں میں جو چیز واجب نہیں ہے تو ان کے بھی ان مالوں کے اندر کوئی چیز ان سے نہیں لی جائے گی کیونکہ ان سے اسی بات پر معاہدہ ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ اب ان کے بچے ہیں مثلاً اور اس بچہ بچہ ہے ان کا وہ مالک ہے سائمہ جانوروں کا تو ان سے کچھ نہیں وصول کیا جائے گا اس لیے کیونکہ کہ مسلمان بچے پر جیسے زکاة نہیں آتی تو ان کے ساتھ یہی معاہدہ ہوا کہ جو مسلمانوں سے لیا جائے گا اسی کا دگنا ان سے لیا جائے گا اور مسلمان بچے کے مال پر تو زکاة نہیں آتی لہٰذا ان کے بچے کے سائمہ جانور ہے تو ان سے بھی سوائم کی زکاة وصول نہیں کی جائے گی اور البتہ زکاة زکاة تو جیسے مسلمان مردوں سے وصول کی جاتی ہے اسی طرح عورتوں سے بھی وصول کی جاتی ہے تو ان کے عورتوں سے بھی یہ مال وصول کیا جائے گا اسی کا دگنا کر کے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّمِن بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَئِعُن اور نہیں ہے بنو تغلب کے بچوں میں ان کے سائمہ جانوروں کے اندر کوئی چیز یعنی وہ پرواجب ان سے وصول نہیں کی جائے گی وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ اور ان کے عورتوں پر وہی ہے جو ان کے مردوں پر واجب ہے لِأَنَّ الصُلْحَ قَدْ جَرَا عَلَى زِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس لیے کیونکہ صلح جو ہے وہ جاری ہوئی تھی اس کس چیز پر عَلَى زِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں سے جو لیا جاتا ہے اسے دبنے پر صلح جاری ہوئی تھی وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبِعَانِهِمْ اور مسلمانوں کے عورتوں سے لیا جاتا ہے نہ کہ بچوں سے تو ان کے بھی عورتوں کے مالوں میں سے زکاة لی جائے گی اور بچوں کے مال میں سے نہیں لی جائے گی اور کتنی لی جائے گی دبنے لی جائے گی وَإِنْ حَلَتَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةِ بھئی یاد رکھئے ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا استلاف ہے ہمارے نزدیک زکاة جو ہے وہ مال کے اندر واجب ہوتی ہے کس کے اندر؟ مال لہٰذا مال باقی ہے تو زکاة بھی دینی پڑے گی مال حلاق ہو گیا تو زکاة بھی اسی قدر ساقط ہو جائے گی جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زکاة جو ہے مال کے اندر واجب نہیں ہوتی بلکہ اس شخص کے ذمہ میں واجب ہوتی ہے لہذا اگر مال بے شک حلاق ہو جائے لیکن وہ شخص تو موجود ہے اس کا ذمہ تو موجود ہے لہذا زکاة اس سے ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس پر دین رہے گی اسے ادا کرنا پڑے اختلاف سمجھ میں آیا بھئی تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَوْجُوبِ الزَّقَاطِ سَقَطَتِ الزَّقَاطُ اور اگر مال حلاق ہو گیا زکاة کے واجب ہو جانے کے بعد تو زکاة ساقط ہو جائے گی مثلا ایک شخص پر مال ہے اس کے پاس سال گزر گیا اس میں زکاة واجب ہو گئی ابھی اس نے زکاة ادا نہیں کی تاخیر کر دی کچھ اور اس دوران اس کا سارا مال حلاق ہوا تو ساری زکاة بھی اسے ساقط ہو جائے گی اور اگر کچھ مال حلاق ہوا ہے تو اسی کے بقدر زکاة اسے ساقط ہو جائے گی اور یاد رکھئے بھئی یہ حلاق کی بات ہو رہی ہے اگر مال اس کا حلاق ہو جاتا ہے ایک ہے حلاق اور ایک ہے استحلاق میں پہلے بیان کر چکا ہوں حلاق یہ ہے کہ مال خود حلاق ہو جائے کسی قدرتی آفت وغیرہ یا کسی وجہ سے کس نے چورا لیا یا آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا اور ایک ہے استحلاق کہ خود اس کو حلاق کرتا ہے یعنی خود اس کو خرچ کرتا ہے یا خود جلا دیتا ہے تو استحلاق کے صورت میں زکاة ہمارے نزدیک بھی ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے اور خود مال کو حلاق کیا ہے تو اسے زکاة ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس کو عدا کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی تو ہمارے نزدیک کے صورت میں زکاة ساقط ہوگی حلاق کے صورت میں ساقت ہوگی استحلاق کے صورت میں نہیں ہوگی تو اسی لئے حلاق ذکر کیا وَإِنْ حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وَجُوبِ الزَّقَاطِ سَقَطَتِ الزَّقَاطُ اور اگر مال حلاق ہو جائے زکاة واجب ہو جانے کے بعد زکاة ساقت ہو جائے گی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امام شافر ہمولا فرماتے ہیں کہ اس پر زمان آئے گا جبکہ مال حلاق ہوا ہو بعد اس کے جبکہ وہ قادر تھا زکاة کے ادا کرنے پر مثلا سال پورا ہو گیا اور سال پورا کرتے ہی سال پورا کرتے ہی وہ زکاة ادا کرنے پر قادر تھا مال اس کے پاس تھا اور پھر اس نے کیا کیا زکاة ادا نہیں کی تو اب زکاة اس کے ذمہ میں رہے گی بھئی اسے وہ ادا کرنا پڑے گی تو معلوم ہو امام شافر ہمولا کے نزدیک جیسے سال پورا ہوتا ہے زکاة واجب ہو جائے گی اور ساتھ ہی زکاة کے ادا کرنے پر بھی کیا ہے اس وقت قادر ہے تو لہٰذا اب وہ اس کے ذمہ میں باقی رہے گی سمجھ میں آیا بھئی اس کے ذمہ میں اور امام شافر ہمولا کے نزدیک وہ زامن ہوگا یعنی اس پر زمان آئے گا جب مال حلاق ہو جائے بعد اس کے کہ وہ شخص قادر تھا من الادائی ادا کرنے پر جب وہ ادا کرنے پر قادر تھا اور اس نے زکاة ادا نہیں کی تو لہٰذا اس پر اس پر زمان آئے گا بے شک مال حلاق ہو جائے لیکن وہ زمان آئے گا اور وہ زکاة اس کے ذمہ رہے گی اسے ادا کرنا پڑے گی دلیل ان کی کہتے ہیں لئن الواجب فی الزمتی اس لئے کیونکہ جو واجب ہے وہ اس کے ذمہ کے اندر ہے یہ جو زکاة واجب ہوئی ہے وہ اس کے ذمہ کے اندر ہے میں نے جیسے بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک زکاة کس میں ہوتی ہے مال کے اندر اور ان کے نزدیک ذمہ کے اندر اس شخص کے ذمہ واجب ہے تو وہ فرماتے ہیں لئے ان الواجب فی الزمتی اس لئے کیونکہ وہ جو چیز واجب ہوئی ہے فی الزمتی وہ اس کے ذمہ میں ہے فصارک صدقت الفطری تو یہ صدقہ فطر کی طرح ہو گیا یہ کس کی طرح ہوا زکاة کس کی طرح ہو گئی بھئی صدقہ فطر کی طرح ہو گئی اور صدقہ فطر تو بل اتفاق ذمہ میں واجب ہوتا ہے ہمارے نزدیک بھی صدقہ فطر اس شخص کے ذمہ میں واجب ہوتا ہے لہٰذا وہ دینا ہی پڑے گا چاہے مال حلات ہی کیوں نہ ہو جائے بھئی تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے لہٰذا یہ بھی اس کے ذمہ میں رہے گی وَلِئَنَّهُ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں امام شافی رملہ کی وہ فرماتے ہیں اَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ طَلَبِ فَصَارَكَ الْاستِحْلَاقِ اور نیز اس لئے کیونکہ اس شخص نے اس کو روک دیا جو مال اس پر واجب ہوا تھا بَعْدَ طَلَبِ طَلَب کے بعد کس کے بعد طلب کے بعد اس نے اس کو روک دیا ادا نہیں کیا فَصَارَكَ الْاستِحْلَاقِ تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا استحلاق کی طرح ہو گیا اور استحلاق میں تو بل اتفاق زمان آتا ہے تو یہ لہٰذا یہاں پر بھی کیا آئے گا زمان آئے گا زکاة اس کو دینا پڑے گی بھئی کیا مانا ہے اس نے روک دیا طلب کے بعد بھئی یاد رکھئے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ادا واجب ہو جاتی ہے جب زکاة پر سال پورا ہو جائے اور زکاة واجب ہو گئی اور پھر ادا کب واجب ہو گی وہ فرماتے ہیں جب کوئی مستحق زکاة مل جائے ایک ہے نفس وجوب آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں ایک ہے وجوب ادا سال گزرا نفس وجوب آ گیا زکاة اس پر واجب ہو گئی اور پھر جب اس کو کوئی مستحق مل جائے گا تو ادا بھی واجب ہو جائے گی اب اس پر ادا کرنا لازم ہو گیا اس پر ادا کرنا تو اس امام شافر ہم اللہ کے نزدیک ادا کب واجب ہوتی ہے جب کوئی مستحق زکاة مل جائے چاہے اس کو پہلے سے معلوم ہے چاہے بعد میں طلب کرنے سے ملے چاہے پہلے سے معلوم ہے تو مستحق زکاة مل گیا یا نہیں مل گیا مستحق زکاة پہلے سے معلوم ہے یہ شخص بچارہ مختاج ہے غریب ہے مستحق زکاة ہے تو جب پہلے سے معلوم ہے تو جس وقت سال پورا ہوا این اسی لمحے میں جب وجوب زکاة آیا اگلے لمحے میں کیا آ گیا وجوب ادا بھی آ جائے گا سمجھ میں آیا بھر اور اگر طلب کرنے کے بعد ملے سال پورا ہو گیا زکاة واجب ہو گئی اب اس نے طلاح شروع کر دی کوئی مستحق زکاة مجھے مل جائے اور پھر اس کو مثلا ایک دن بعد دو دن بعد اس کو کون مل گیا مستحق زکاة وہ فرماتے ہیں جیسے مستحق زکاة ملے گا اب اس پر کیا واجب ہو جائے گی ادا بھی واجب ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئے تو ان کے نزدیک زکاة میں وجوب ادا آئے گا جب کسی مستحق زکاة کو پا لے جب اس نے مستحق زکاة کو پا لیا تو گویا اس کی طرف سے طلب آ گئی فقیر ہے اس نے اس سے مانگا نہیں محتاج ہے مانگا نہیں لیکن اس نے اس کو پا لیا یا نہیں اس کو پتا چل گیا یا نہیں کہ فلان شخص محتاج ہے اس کو پتا ہے تو جیسے اس کا پتا چلے گا ساتھ ہی گویا اس وقیر کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ لا اے بھئی زکاة مجھے دے دیں میرا جو حق آپ کے مال میں اللہ نے مقرر کیا تھا وہ میرے حوالے کر دیں اور اس نے تو ادا نہیں کی تو گویا اس کی طلب کے بعد اس نے مال کو روک لیا اور طلب کے بعد مال کو روکنا اس صورت میں زمان آتا ہے اس میں کیا آتا ہے جیسے آپ امانت کے مسئلے میں پڑھ چکے ہیں امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے اور اس نے اس کو محفوظ طریقے سے رکھا ہے اور وہ امانت اس کے پاس پھر بھی ہلاک ہو گئی تو اس پر زمان نہیں آتا زمان لیکن اگر وہ امانت لینے والا آدمی آ گیا اور اس نے کہا لائے بھئی مجھے امانت دے دیں اور اس نے جان بوچھ کر اس کو امانت نہیں دی کہ کل دوں گا آپ کو بھئی کل دوں گا سمجھا ہے یا چند دن بعد دوں گا بھی نہیں میں دے سکتا آپ کو اس نے روک لیا امانت کو اب اگر امانت ہلاک ہو گئی تو یاد رکھیں اس نے زمان آئے کیا آئے گا کیونکہ طلب کے بعد اس نے کیا کر لیا اس کے حق کو روک لیا تو یہاں پر بھی امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب فقی مستحق کو اس نے پا لیا تو اس کی طرح سے تقدیراً طلب آ گئی فرض کر لیا کیا آ چکی ہے حقیقتاً تو اس نے مطالبہ نہیں کیا لیکن فرض کیا کر لیا گیا کہ اس کی طرح سے مطالبہ آ گیا جب اس کی طرح سے مطالبہ آ گیا اور اس نے پھر بھی عدا نہیں کی تو اس نے کیا کیا مطالبے کے بعد مال کو روک لیا اور مطالبے کے بعد مال کو روک لیا جائے تو اس طورت میں کیا آتا ہے زمان آتا ہے کیونکہ یہ کس کی طرح ہے اس کے حلاق کی طرح ہے گویا اس نے خود کیا اس نے تو مانگا تھا اس نے اور اس وقت اس کے بعد موجود تھا یہ دے سکتا تھا پھر بھی نہیں دیا تو گویا اس نے کیا کیا ہے اس کے مال کو ہلاک کیا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو ان کی دوسری دلیل چل رہی ہے پہلی کیا دلیل تھی کیونکہ زکاة کیا ہے اس کے ذمہ میں واجب ہے جب ذمہ میں واجب ہے تو یہ صدقہ فیتر کی طرح جب صدقہ فیتر کی طرح ہے تو صدقہ فیتر تو مال کے ہلاک ہونے سے ساقیت نہیں ہوتا زکاة کی ساقیت نہیں دوسری دلیل وَلِئَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَتْطَلَبِ اور اس لیے کیونکہ اس نے مال کو روکا ہے بَعْدَتْطَلَبِ کس کے بعد طلب کے بعد فَسَارَقَلْ اِسْتِحْلَاقِ تو یہ کس کی طرح ہوا استحلاق کی طرح ہوا اور استحلاق میں تو بل اتفاق کیا آتا ہے زمان آتا ہے لہذا یہاں بھی کیا آئے گا زمان آئے گا کیونکہ مطالبے کے بعد اس نے اس واجب مال کو یعنی زقاة کو روک لیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءُمِّنَ النِّسَابِ تَحْقِيقًا لِلْتَئِسِيرُ ہم کہتے ہیں کہ واجب ذمہ میں نہیں ہے جواب دے رہے ہیں ان کی پہلی دلیل کا بلکہ واجب جو ہے وہ نصاب میں سے ایک جز ہے تو زقاة مال میں نصاب میں واجب ہوتی ہے کسی شخص کے ذمہ میں واجب نہیں ہوتی بھئی کیوں مال کے اندر کیوں واجب ہے ذمہ کے اندر کیوں نہیں واجب ہم کہتے ہیں آسانی کو ثابت کرنے کے لئے آسانی اسی کے اندر ہے کس کے اندر ہے کیونکہ شریعت نے زقاة کی ادائیگی کے لئے نصاب مقرر کیا مثلا چالیس بکریوں میں سے شریعت میں کیا واجب کی ایک بکری تاکہ اس کے پاس انتالیس بکریوں باقی رہ جائیں تو یہ ایک دینا اس کے لئے آسان ہے کوئی مشکل نہیں جب انتالیس اس کے پاس رہ جائیں گی تو آسانی ہے یا آسانی نہیں ہے آسانی ہے تو معلوم ہوا نصاب شریعت نے اسی لئے مقرر کیا ہے تاکہ باقی انتالیس حصے مثلا اس شخص کے پاس رہ جائیں گے اور سہولت رہے گی بھئی سہولت رہے گی کہ انتالیس حصے اس کے پاس باقی ہیں بھئی سمجھ گیا تو لہٰذا آسانی کے صورت میں کہ اس کے ذمہ میں واجب قرار دیا جائے یا اس مال کے اندر واجب قرار دیا جائے مال کے اندر واجب کیونکہ باقی سارا مال اس کے پاس بچ جائے گا تو اس میں آسانی ہے جبکہ ذمہ میں واجب قرار دیا جائے پھر وہ تو ساقت نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ نصاب کا ایک جز واجب ہوا ہے تو نصاب باقی ہے تو یہ جز بھی باقی ہے نصاب جس قدر حلاف ہوگا یہ جز میں بھی کیا ہو جائے گی اسی کے باقی قدر کمی آ جائے گی دلیل سمجھ میں آگئے اور والا نا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الواجب جز امینا نصابی جو واجب جو ہے وہ نصاب کا ایک نصاب میں سے ایک جز ہے تحقیقا لتحصیر آسانی کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ واجب بھی ساقت ہو جائے گا اپنے محل کے حالات ہو جانے جب اس کا محل حالات ہوگا تو یہ واجب بھی کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا بھئے دیکھئے زکاة ہمارے نزدیک کس میں سے واجب مال یعنی نصاب میں سے اُسی کا ایک جز ہے کیونکہ باقی سارا مال اس کے پاس بچ جائے گا تو آسانی ہوگی اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی معلوم ہوا وہ جو زکاة واجب ہوئی ہے وہ کس کے اندر ہے نصاب کے اندر اور کوئی نصاب اس کا محل ہے اور یہ محل جب تک ہے اس وقت تک زکاة بھی ہے اور جب یہ محل حلاق ہو جائے گا تو زکاة بھی کیا ہو جائے گی ساقت کیونکہ زکاة اسی کا ایک جز تھا اور وہ جب پول ہی نہیں رہا تو جز بھی نہیں رہے گا سورت سمجھ دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فیس قطب حلاق محل تو یہ واجب جو ہے ساقت ہو جائے گا اپنے محل کے حلاق ہو جانے سے کیونکہ وہ نصاب اس کا محل تھا وہ ہی نہیں رہا تو یہ بھی جز بھی باقی نہیں رہے گا قدفع العبد الجانی بالجنایتی یس قطب حلاق ہی جیسے کہ حوالے کرنا اس غلام کو جس نے کوئی جنایت کی ہے بالجنایتی بوجہ جنایت کے یس قطب حلاق ہی تو یہ ساقت ہو جاتا ہے یعنی حوالے کرنا ساقت ہو جاتا ہے بھی حلاق ہی اس کے حلاق ہونے کی وجہ سے بھئی یاد رکھئے آزاد آدمی جب کوئی جنایت کرتا ہے مثلا کسی کو خطہ ان ختل کر دیا ہے یا کسی کا ہاتھ کٹ دیا یا پاؤں کٹ دیا خطہ ان تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو خطہ ان خطل کیا ہے تو پوری دیر دینا پڑے گی ہاتھ کٹ دیا ہے تو نصف دیت دینا پڑے گی اسی طرح ایک پاؤں کٹ دیا ہے تو نصف دیت دینا پڑے گی یہ تو آزاد آدمی کے اندر ہے اگر غلام اس طرح کوئی جنایت ہو جائے کوئی جرم ہو جائے تو یاد رکھے اس صورت میں پھر وہ غلام جس پر جنایت کی تھی ان کو دے دیا جاتا ہے بھئی یہ غلام کیا کرنا پڑتا ہے کیونکہ غلام کی ملکیت میں تو کوئی مال نہیں ہے لہٰذا مالک کیا کرے گا اسی غلام کو ان کو دے دے گا کہ اس نے تمہارا جرم کیا لو بھئی اب تم ہی اس کے مالک ہو اللہ یہ کہ مالک اس کا فیدیہ دے کر اس کو چھوڑا لے بھئی اس کا مال وغیرہ دے کر اس کو اس غلام کی قیمت ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلو یہ غلام رہنے دو میں کیا کرتا ہوں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں تو اختیار ہے اس کو یا تو غلام کیا کرے اس کے حوالے کرے یا اس کو فیدیہ دے کر اس کو چھوڑوا لے اب صورت یہ غلام نے کوئی جنایت کی ہے اور ابھی ان کے حوالے نہیں کیا غلام کو کہ وہ غلام حالات ہو گیا غلام حالات ہو گیا تو یاد رکھئے اب یہاں پر وہ جو غلام کا حوالے کرنا تھا وہ بھی ساخت ہو گیا وہ بھی کیا ہو گیا ساخت کیونکہ محل ہی نہ رہا دینا کس کو تھا حوالے کس کو کرنا تھا غلام کو اور وہ جس چیز کو حوالے کرنا تھا وہ رہا ہی نہیں وہ حالات ہو گیا تو جیسے وہاں پر وہ جس چیز کو حوالے کرنا تھا وہ چیز نہ رہی تو وہ حوالے کرنا بھی کیا ہو گیا ساخت ہو گیا اسی طرح یہاں پر بھی زکاة کس کے اندر ہے نساب کے اندر ہے اسی کا ایک جز ہے تو جب نصاب ہلاک ہوا تو وہ جز بھی ہلاک ہو گیا تو ذکات ساقص ہو جائے گی کیونکہ جو چیز دینی تھی وہ باقی نہیں رہی جب کل ہلاک ہوا تو جز بھی کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا باقی نہیں رہا باقی رہتا تو حوالے ہم کر کے لیکن باقی نہیں رہا ساقص ہو گیا جیسے وہاں غلام کا حوالے کرنا کیا ہو جاتا تھا ساقص کیوں کیونکہ حوالے کس کو کرنا تھا وہ غلام اور وہ باقی نہیں رہا وہ تو ہلاک ہو گیا تو اب کس کو حوالے کریں بھائی سورج سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَيَسْقُتُ بِحَلَاكِ مَحَلِّهِ تو وہ واجب مال جو ہے زکاة کا وہ اپنے محل کے حلاک ہونے سے ساقت ہو جائے گا قَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِ بِالْجِنَائَتِ جیسے کہ جنایت کی وجہ سے جنایت کرنے والے غلام کا حوالے کرنا يَسْقُتُ بِحَلَاكِ ہی یہ ساقت ہو جاتا ہے اس کے حلاک ہو جانے سے وَالْمُسْتَحِقُ فَقِيرٌ يُعَيِّنُهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَتَحَقَّ مِنْهُ الْطَلَبُ یہ دوسری دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ کی انہوں نے دوسری دلیل کیا ذکر کی تھی کیونکہ وہ فرماتے ہیں طلب فقیر کی طرف سے طلب تقدیراً آ چکی ہے اور طلب کے بعد اس نے ادائیگی نہیں کی مال کو روک لیا تو اس نے کیا کی زیادتی کی تو یہ کس کی طرح ہوا استحلال کی طرح ہوا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے مستحق ذکات کا مستحق دنیا کا ہر فقیر نہیں ہے بلکہ وہ فقیر ہے جس کو مالک متعین کر کے اس کو مال دیتا ہے مالک کی مرضی ہے چاہے اس فقیر کو دے دوسرے کو دے تیسرے کو دے چوتھے کو دے مرضی ہے یا نہیں اس کی تو جس کو دے گا وہ متعین ہوگا اس سے پہلے کوئی متعین نہیں اور متعین تو تب ہوگا جب اس کو حوالے کرے گا اس سے پہلے وہ متعین بھی نہیں اور جب متعین نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں کیونکہ متعین ہی نہیں ہے تو مطالبہ کہاں سے آئے پہلے فقیر تو متعین ہو اس کے بعد چاہاں آ سکتا ہے مطالبہ آ سکتا ہے دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْمُسْتَحِقُ فَقِيرٌ يُعَيِّنُهُ الْمُ تو لہٰذا انہوں نے دلیل کیا ذکر کی تھی کہ مطالبہ کے بعد کیا آ چکی ہے امام شافر ملک کی دلیل فقیر کی طرح سے مطالبہ آنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے منع کیا ہے روخ دیا ہے انکار کیا ہے مال نہیں دیا تو ہم کہتے ہیں یہاں فقیرین ہی متعین جب فقیرین ہی متعین تو اس کی طرف سے طلب بھی نہیں جب طلب نہیں ہے تو منع کرنا بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْمُسْتَحِقُ فَقِيرٌ يُعَيِّنُهُ الْمَالِكُ اور مستحق تو ایسا فقیر ہے جس کو مالک متعین کرتا ہے وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الْطَلَبُ اور اس کی طرف سے تو طلب نہیں پائے گے کیونکہ وہ متعین ہی نہیں ہیں بھئی وَبَعْدَ طَلَبِ السَّاعِقِي لَيَزْمَنُوا وَقِيلَ لَا يَزْمَنُوا لِنْعِدَامِ التَّفْوِیِ اچھا یہ تو فقیر کی طلب کی بات تھی اگر ساعی جو ہے ساعی وہ شخص جو زکاة اکٹھی کرتا ہے وصول کرتا ہے وصول کرنے والا زکاة پر جو عامل مقرر ہے ساعی یعنی جو خلیفہ کی طرف سے زکاة وصول کرنے پر مقرر ہے وہ آیا اور اس نے آ کر زکاة کا مطالبہ کیا کہ اللہ بھئی زکاة دے دو اس شخص نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو کیا اب اس صورت میں اس پر زمان آئے گا مثلا دینے سے انکار کر دیا اور بعد میں اس کا سارا مال حلاق ہو گیا تو کیا اب بھی زکاة اس کے ذمہ سے ساقت ہوگی یا ساقت نہیں ہوگی یا اس نے جو منع کر دیا انکار کی وجہ سے اس پر زمان آئے گا تو کہتے ہیں وَبَعْدَ طَلَبِ السَّاعِقِي لَيَزْمَنُوا اور ساعی کے طلب کرنے کے بعد یعنی اس کے مطالبے کے بعد قِيلَ يَزْمَنُوا کہا گیا ہے کہ وہ زامن ہوگا کیونکہ مطالبے کے بعد اس نے کیا کیا منع کیا اور مطالبے کے بعد منع کرنا یہ زیادتی ہے تو یہ استحلاق کی طرح ہوا لحاظہ دینا پڑے گا تو یہ امام کرخی رحم اللہ کا قول ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہ فقہہِ مَاورَا اُن نَهَر کا قول ہے وہ فرماتے ہیں لَا يَزْمَنُوا کہ وہ زامن نہیں ہوگا ساعی کو نہیں دیتا پھر بھی اس پر زامن اور بعد میں مال حلاق ہو گیا تو بھی اس پر زمان نہیں لینہ دامی تفویت ہی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تفویت معدوم ہے تفویت حلاق کرنا وہی استحلاق بھئی تفویت کا کیا معنی وہی فوت کر دینا ہے یعنی حلاق کر دینا ہے تو استحلاق اور تفویت کا ایک معنی اس لیے وہ فرماتے ہیں کیونکہ تفویت معدوم ہے استحلاق یہاں نہیں پایا گیا اور زمان تو کس صورت میں آتا ہے اس نے بے شک ساعی کے حوالے زکاة نہیں کی ساعی کے حوالے نہیں کی لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ کسی اور کو دینے کا ہو اس کا ارادہ کسی اور کو دینے کا ارادہ ہو اور اس دوران مال سارا حلاق ہو گیا تو مال حلاق ہوا ہے یا استحلاق یہاں پر پایا گیا ہے حلاق ہونا پایا گیا ہے تفویت یا استحلاق یہاں پر نہیں اور زمان تو کس صورت میں آتا تھا استحلاق کس صورت میں آتا تھا یہاں تو استحلاق پھر بھی نہیں ہے لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہا گیا وَقِيلَ اللَّا يَزْمَنُ لِنْ عِضَامِ التَّفْوِیْتِ اور کہا گیا ہے کہ یہ زامن نہیں ہوگا تفویت نہ پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ یہاں تفویت نہیں ہے وَفِلِ استحلاقِ وُجِدَتْ تَعَدِّ جبکہ اور استحلاق کے اندر امام شافی رحمه للہ نے کیا کیا تھا اس زکاة اس حلاق کو کس پر قیاس کیا تھا اس حلاق پر قیاس کہ اس نے منع کیا ہے طلب کے بعد تو یہ کس کی طرح ہوا استحلاق کی طرح ہے اور استحلاق میں تو زمان آتا ہے تو اس حلاق میں بھی کیا آئے گا زمان آئے گا ہم کہتے ہیں نہیں حلاق کو آپ استحلاق پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ استحلاق کے اندر اس شخص اس مال کے مالک کی طرف سے زیادتی پائی گئی ہے اس نے زیادتی کی ہے سارا مال خود ہلاک کیا ہے تو اس وہ الگ صورت ہے اور ہلاک میں تو اس بیچارے کا کوئی دخل نہیں ہے لہذا اس میں زمان نہیں آئے گا یہ معنی ہے وَفِي الْاستِحْلَاكِ وُجِدَتْ تَعَدِّ اور استحلاک کے اندر تو زیادتی پائی گئی تعدی زیادتی کرنا بھئی وَفِي حَلَاكِ الْبَعْضِيَةْ قُطُ بِقَدْرِهِ یہاں آخر میں اب چھوٹی تھی ایک بات صاحبِ حدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی متن میں تو آیا تھا سارا مال حلاک ہو جائے تو ساری زکاة کیا ہو جائے گی ساقش آگے بتلا رہے ہیں اگر بعض مال حلاک ہوگا تو اسی کے بقدر زکاة بھی ساقش ہو جائے گی تو وہ گویاج بعض کو یا یوں کہیں جز کو قیاس کرتے ہیں کس پر کل پر کل مال حلاک تو کل زکاة ساقش اور مال کا جز حلاک تو اسی کے بقدر جز زکاة میں سے بھی ساقش ہو گا یہ معنی ہے وَفِي حَلَاكِ الْبَعْضِيَسْ قُطُ بِقَدْرِهِ اور بعض مال حلاک ہونے کی صورت میں اسی کے بقدر جو ہے واجب بھی ساقش ہو جائے گا اعتباراً لہو بِالْكُلِّ قیاس کرتے ہوئے بعض کو کل پر وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكُلِّ النِّصَابِ جَازَ اور اگر مقدم کر دیا زکاة کو سال پر وَهُوَ مَالِكُلِّ النِّصَابِ اس حال میں کہ یہ نصاب کا مالک ہے جازہ تو یہ بھی جائے اچھا مسئلہ یاد رکھئے بھئی ہمارے نزدیک سال کے گزر میں سے پہلے بھی اگر کوئی زکاة ادا کرنا چاہے تو زکاة ادا کر سکتا ہے بشرتے کہ یہ شخص نصاب کا مالک ہو سال کا آغاز ہوا اور یہ نصاب کا مالک ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے ابھی سے زکاة ادا کرنا چاہتا ہے ابھی تو سال نہیں گزرا لیکن اگر یہ نصاب کا مالک ہے تو زکاة پہلے سے ہی ادا کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ زکاة کا سبب کیا ہے نصاب اور نصاب کے بقدر مالکہ تو یہ مالک ہے اور یہ سال کے گزرنے کے بعد کیا آئے گا ادا واجب ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ادا واجب ہو جائے گی البتہ اس سے پہلے بھی ادا جائز ہے کیونکہ سبب زکاة یہاں موجود ہے اور وہ نصاب کے بقدر مال ہے دیکھیں کتاب پر وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ اور اگر مقدم کر دیا زکاة کو سال پر یعنی سال گزرنے سے پہلے ہی زکاة دے دی وَهُوَ مَالِكٌ لِلْنِّسَابِ اس حال میں کہ یہ شخص کس کا مالک ہے نصاب کا یہ ضروری شرط ہے اگر نصاب کے بقدر مال ابھی نہیں ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے زکاة دینا چاہتا ہے پھر نہیں آدھا ہوگی کیونکہ ابھی تو اس پر وجوب ہی نہیں آیا نصاب کا مالک ہوگا تو وجوب زکاة ہے اس سے پہلے تو زکاة واجب ہی نہیں تو جازہ یہ جائز ہے لِأَنَّهُ عَدَّا بَادَ الْوُجُوبُ اس لیے کیونکہ اس نے اس کو عدا کیا ہے واجب ہو جانے کے بعد فَيَجُوزُ تو یہ جائز ہے یعنی واجب ہونے کے بعد دی ہے زکاة تو یہ جائز ہے کَمَا اِذَا قَفَّرَ بَادَ الْجَرْحِ جیسے کہ اس نے کفارہ دیا ہو زخمی کرنے کے بعد کفارہ دیا ہو کس کے بعد زخمی کرنے کے بعد بھئی یاد رکھئے آپ نے خطوری وغیرہ میں پڑا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے غلطی سے قتل کر دے تو اس صورت میں دیت بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے دیت بھی دینی پڑے گی اور ساتھ ساتھ کفارہ قتل بھی ہے تو اس صورت میں ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے گا اور اگر وہ نہیں ملتا تو ساٹھ روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے یہاں پر اطعام اطعام درست نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے غلام یا باندی کو آزاد کرے گا یا کیا کرے گا ساٹھ روزے مسلسل رکھے گا بھئی ساٹھ روزے تو اب ایک شخص ہے مثلا اس نے کسی دوسرے کو خطعا شدید زخمی کر دیا مثلا تیر چلایا تھا شکار پر اور دوسری طرف ایک آدمی کھڑا تھا وہ تیر اس کو جا لگا تو وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور ابھی وہ مرا نہیں زخمی ہے زخمی ہے لیکن زندگی ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ شاید بچے گا نہیں تو اس نے کیا کیا پہلے ہی سے کفارہ دے گیا ایک غلام یا باندی کو آزاد کر دیا اور پھر بعد میں اس شخص کا انتقال ہوا بعد میں تو وہ پہلے یعنی صرف زخمی ہوا ہے اور ابھی مرا نہیں اس سے پہلے ہی وہ کفارہ دے سکتا ہے بھئی کفارہ دے سکتا ہے اسے کیونکہ سبب قتل یہاں پایا گیا ہے ایسا زخم لگ چکا ہے کہ اب بظاہر زندہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو جیسے وہاں پر سبب قتل کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے مرنے سے پہلے ہی کفارہ دے سکتا ہے حالانکہ کفارہ تو ابھی تو وہ شخص مرا نہیں تو جیسے یہاں پہلے کفارہ دے سکتا ہے کیونکہ سبب پایا گیا ہے سبب قتل اسی طرح یہاں زکاة کے اندر بھی جب وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو وہ نفس وجوب اس پر آ چکا ہے سبب زکاة موجود ہے تو وہ مقدم بھی کر سکتا ہے پہلے سے زکاة دے سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے لئنہو ادہ بادل وجوب اس لئے کیونکہ اس نے اس مال کو ادا کیا ہے واجب ہو جانے کے بعد فیاجوزو تو یہ جائز ہے کمائدہ کفارہ بادل جرحی جیسے کہ وہ کفارہ دے دے بادل جرحی زخمی کرنے کے بعد وفیہ خلاف مالک رحمہ اللہ اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے وہ فرماتے نہیں جب تک سال نہیں گزرے گا اس وقت تک زکاة واجب ہی نہیں ہے بھئی سال گزرنے کے بعد ہی کیا کرے گا زکاة ادا کرے گا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کا گزرنا زکاة کے لئے شرط ہے تب ہی واجب ہوگی تو یہ شرط ہے اور شرط ہو تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو ہے تو نماز ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سال کے گزرنے کے بعد زکاة کی ادایگی واجب ہوگی تو سال کا گزرنا وجوب ادا کی شرط ہے اس کے بعد کیا واجب ہوگی ادایگی واجب ہوگی تو سال کا گزرنا کس چیز کی شرط ہے وجوب ادا کی شرط ہے جواز ادا کی شرط نہیں ہے جواز ادا اس سے پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے کیونکہ وہ نساب کے بقدر مالکہ مالک ہے سبب زکاة پایا گیا سال کا گزرنا ہمارے نزدیک وجوب ادا کی شرط ہے جواز ادا کی شرط نہیں کہ اس سے پہلے ادا کرنا جائز ہی نہ ہو ادا کرنا اس سے پہلے بھی جائز ہے لیکن اس کے بعد ادا کرنا واجب ہو جائے گا سال کا گزرنا ہمارے نزدیک وجوب ادا کی شرط ہے جواز ادا کی شرط نہیں واجوز تاجیل لیکس رام انسانت لوجود سبب اور یہ بھی یاد رکھ کہ ایک سال سے زائد کی زکاة دینا بھی جائز ہے آپ دو تین سال کی زکاة دینا چاہتے ہیں جب کہ آپ نساب کے مالک ہیں کیونکہ کیا پایا جا رہا ہے سبب زکاة موجود موجود ہے اور سبب کیا ہے نساب کے بقدر مالکہ مالک ہونا وَيَجُوزُ لِنُسُ بِنْ اِذَا تَانَ فِي مِلْكِهِ نِسَابٌ وَاحِد اور یہ بھی یاد رکھئے بھئی ہمارے نزدیک بھئی ایک شخص ایک نساب کا مالک ہے تو بھی وقسال کے گزر میں سے پہلے کئی نسابوں کی زکاة ادا کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کئی نسابوں کی زکاة ادا کر سکتا ہے مثلا ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں چالیس بھیڑ بکریوں ہیں تو یہ تو ایک نساب موجود ہے بھیڑ بکریوں کا اور وہ زکاة ادا کرتا ہے ایک سو اکیس یا دو سو ایک بکریوں کی ایک سو اکیس میں کتنی واجب دو اور دو سو ایک کے اندر تین واجب ہیں تو وہ تین بھیڑ بکریوں دینا چاہتا ہے تو اب اس کے پاس صرف پہلا نساب موجود ہے چالیس والا اوپر والے دو نساب یعنی اکتالیس سے لے کر ایک سو اکیس تک یہ والا نساب تو ہے ہی نہیں اور اس سے لے کر آگے دو سو ایک تک یہ والا نساب بھی نہیں ہے تو صرف ایک نساب کا مالک ہے اور سال کے گزر میں سے پہلے کئی نساب کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے ہمارے نزدی اس کی کیا وجہ دراصل اس کی یہ کہ آپ پڑھ چکے بھئی گزرشتہ سبت کے اندر کہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں وجوب زکاة کا سبب پہلا نساب ہے باقی نساب اس کے تابع ہیں تو جب اصل موجود ہے تو گویا تابع بھی موجود ہے تو ان کی بھی زکاة ادا کر سکتا ہے لہذا اس نے تین بیڑ بکریاں ادا کر بھی اور وہ اس نے پہلے بطور زکاة کی ادا کیا تھا وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو گیا اس کی طرف سے خیرات ہو گئی فقراء میں سورت سمجھ میں آگئے کیونکہ سال کے گزرنے کے بعد اس کے بعد نساب بھی موجود نہیں جب نساب نہیں تو اس پر زکاة بھی واجب نہیں لہذا اس نے فقراء کو دیا تھا معلوم ہوا وہ مال واجب نہیں بلکہ وہ نفلی صدقہ ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَيَجُوزُ لِنُسُ بِنْ اِذَا کَانَ فِي مِلْكِ هِي نِسَابُ وَاحِدٌ اور جائز ہے کئی نسابوں کے لیے بھی یعنی جلدی زکاة ادا کرنا اِذَا کَانَ فِي مِلْكِ هِي نِسَابُ وَاحِدٌ جبکہ اس کی ملکیت میں ایک ہی نساب ہو تو ایک ہی نساب اور کئی نسابوں کی پہلے سے ذکات ادا کرنا چاہتا ہے یہ جائز ہے خلافا لِزُفَرَ رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں جائز نہیں کیونکہ اوپر والے نساب نہیں ہیں تو ان میں ان کا وجوب بھی ابھی نہیں پایا گیا کیونکہ ہر نساب وہ فرماتے ہیں اصل ہے جب ہر اصل ہے تو اس کا ہونا ضروری تب ہی وجوب آئے گا تب ہی سبب ذکات پایا جائے گا اور وہ تو موجود نہیں لہٰذا پہلے سے ادا بھی نہیں کر سکتا جبکہ ہمارے نزدیک میں نے ذکر کر دیا کہ پہلا نساب کیا ہے وہ اصل اور باقی نساب اس کے تابع تو جب اصل موجود ہے تو گویا تابع بھی موجود ہیں یہ معنی ہے خلافا لزفر رحمہ اللہ و خلاف امام زفر لکہ لئنن نساب یہاں سے وہ ہماری دلیل ذکر کریں لئنن نساب الاول هو الاصل فی سببیت وزائد علیہ تابع لہو اس لیے کیونکہ پہلا نساب وہی اصل ہے سبب ہونے میں اور جو اس پر زائد ہیں وہ اس کے تابع ہیں واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں باب زکاة المال یہ باب ہے مال کی زکاة کے بیان میں یہاں مراد مال سے وہ سوائم کے علاوہ وہ سائمہ جانوروں کے علاوہ باقی وہ اموال جن کے اندر زکاة واجب ہوتی ہے ان کا باب ہے مال کی زکاة کے بیان میں فصل فی الفضت یہ فصل ہے چاندی کے بیان میں یعنی اس کی زکاة کے بیان میں لئیس فی ما دون مئتے درہ من صدقت دو سو درہم سے کم چاندی کے اندر زکاة نہیں ہے لقول علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے قول لئیس فی ما دون خم س اواق صدقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ اوقیہ اوقیہ یہ آگے لفظ آ رہا ہے بھئی اگلا لفظ اوقیہ میں یاد رکھئے یہ مشدد ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ اوقیہ سے کم کے اندر زکاة نہیں ہے اور ایک اوقیہ چالیس درہم ہے ایک اوقیہ کتنا ہے چالیس درہم ہے یاد رکھئے یہ جو اوقیہ اربعون درہم اس میں دونوں احتمال ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہو یہ کیا ہو حدیث کا حصہ ہو اسی کیونکہ بعض حدیث میں اسی طرح اوقیہ چالیس درہم ہے یہ بعض میں آیا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کس کا کلام ہو صاحب ہدایہ کا بھئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ اوقیہ سے کم کے اندر زکاة نہیں اور اوقیہ کس کا نام ہے چالیس درہم بھئی چالیس درہم اچھا بھئی یہاں پر کچھ اوزان شرعیہ ہیں وہ لکھ لیجئے بھئی اچھا بھئی اوزان شرعیہ ہمیشہ یاد رکھئے بھئی یہ آپ کے جگہ جگہ کام آئیں گے بھئی یاد رکھئے آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے ایک رتی کے آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے ایک رتی را سا دون اختوں والی اور یا رتی آٹھ چاول کے دانے کس کے برابر ایک رتی کے برابر اور آٹھ رتی ہو تو یہ برابر ہے ایک معاشے کے آٹھ رتی ہو تو یہ برابر ہے ایک معاشے کے اور بارہ معاشے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک تولہ بارہ معاشے برابر ہیں ایک تولے کے یہ تو ایک ترتیب تھی بھئی ایک آوزان دوسری صورت ہے پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے ایک قیرات کے یہ دوسرا پیمانہ ہے بھئی پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے ایک قیرات قیرات میں خواف دو نقطوں والا ہے یا را لکھ لیا بھئی پانچ جو کے دانے ہوں یہ برابر ہے ایک قیرات کے اور بیس قیرات ہوں تو یہ برابر ہے بیس بیس قیرات ہوں تو یہ برابر ہے ایک دینار کے ایک دینار کے اور ایک مسقال کے یہی بیس قیرات برابر ہیں ایک دینار کے اور ایک مسقال کے اور ساڑھے چار ماشے کے اور ساڑھے چار ماشے کے یہاں تک لکھ لیا بھئی بھئی دیکھئے ایک پیمانہ تھا کہ آٹھ چاول کے دانے ایک رتی کے برابر اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشے کے برابر اور بارہ ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سولہ دوسرا پیمانہ ہے کہ پانچ جو کے دانے برابر ہیں ایک قیرات کے اور بیس قیرات ہوں تو یہ بنتا ہے ایک دینار اور اسی کا مال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے دینار اور مسکال یاد رکھئے یہ وزن کی بات چل رہی ہے قیمت کی بات نہیں چل رہی تو ایک دینار اور ایک مسکال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے یہ آگے سونے کی زکاة ہے کہ وہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک مسکال اور ایک دینار کیا ہے ایک وزن کا نام ہے اور ایک پیمانے کے مطابق یہ ایک مسکال یا ایک دینار کتنے قیرات کے برابر بیس قیرات اور دوسرا پیمانہ تھا وہ معاشوں والا اس کے اعتبار سے یہ ایک دینار کتنے کے برابر ہے ساڑھے چار معاشے کے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا بیس قیرات کہیں یا ایک دینار کہیں یا ایک مسکال کہیں یا ساڑھے چار معاشے کہیں یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں یہ چاروں کیا ہیں ایک ہی چیز برابر ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آگے لکھ درہم کے اور یہ برابر ہیں اور انیز یہ برابر ہے تین معاشے تین معاشے ایک رتی ایک رتی اور خمو سے رتی اور خمو سے رتی لکھ لیا بھئی معلوم ہوا دینار بیس قیرات کا ہے وہ بڑا ہے درہم چودہ قیرات کا ہے اس کا وزن اسے دینار سے کم ہے اور نیز یہ تو ایک پیمانے کے مطابق چودہ قیرات ایک درہم ہے اور معاشوں کے اعتبار سے ایک درہم برابر ہے تین معاشے ایک پوری رتی اور خمو سے رتی رتی کا پانچوہ حصہ بھئی یعنی سوہ رتی سے تھوڑا سا کم تین معاشے اور سوہ رتی سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے درہم بھئی سورت سمجھ میں آگئے چوتھا حصہ ہوتا نا تو پھر سوہ رتی ہو جاتی یہ تو کون سا ماشے اور سوہ رتی سے کچھ کم ہے درہم بھئی درہم اور نیچے اور لکھئے اوقیہ برابر ہے چالیس درہم کے چالیس درہم کے اور یہ برابر ہے ساڑھے دس تولے کے ساڑھے دس تولے یعنی ایک اوقیہ درہموں کے اعتبار سے اس کا وزن ہے چالیس درہم اور تولوں کے اعتبار سے اگر اس کا وزن آپ چاہتے ہیں تو وہ ہے ساڑھے دس تولے یہاں تک لکھ لیا بھئی اچھا اب آئیے بھئی دوبارہ کتاب کی طرف بھئی صاحب قدوری نے آپ کو بتلا دیا لئیس فیما دونہ میعت درہ من صدقت دو سو سے کم درہم کے اندر صدقہ یعنی زکاة نہیں اور دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کر دی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ پانچ اوقیہ سے کم کے اندر زکاة نہیں ہے اور اوقیہ چالیس درہم کا نام ہے تو پانچ اوقیہ کتنے ہو گئے جب ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہے تو پانچ اوقیہ کتنے ہو گئے دو سو درہم ہو گئے وہی بات صاحب قدوری نے کہی تھی دو سو درہم سے کم میں زکاة نہیں اور یہ بات کس کی چر رہی ہے چاندی کی اور آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے اور پڑا ہوگا کہ مفتی حضرات بتلاتے ہیں ساڑھے باون تولے چاندی ہے تو اس میں زکاة واجب ہوگی اس سے کم ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں تو یہ دراصل وہی دو سو درہم کا وزن ہم نے تولوں میں نکالا تو ساڑھے باون تولے بن گئے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ یہی قول چونکہ آج کل تو درہم وغیرہ ہیں نہیں آج کل تو کیا چلتے ہیں تولے تولوں کا حساب ہوتا ہے تو مفتی حضرات نے اسی کا حساب کیا اور تولوں کے اعتبار سے بتلا دیا کہ دو سو درہم ساڑھے باون تولے کے برابر ہے آپ ذرا حساب ہم کر لیتے اب آپ کو میں نے پیمان بتلا دیئے بھئی اب ہم حساب کرتے کہ دو سو ترہم ساڑھے باون تولے بنتے ہیں یا نہیں بنتے اچھا بھئی ایک درہم معاشوں کے اعتبار سے کس کے برابر ہے تین معاشے ایک رتی اور اور رتی کا پانچ مائش ذرا پہلے ہم معاشوں کا حساب کر لیتے دو سو درہم ہو تو کل کتنے معاشے بنتے ہیں ہر درہم میں تین معاشے ہیں چھے سو چھے سو معاشے بھئی آپ اپنی جیب میں رکھیں سنبھال کر بعد پھر اس کو آپ نے واپس کرنا ہے حساب کتنی رتیاں مل گئیں دو سو رتیاں مل گئیں یہ بھی اب آپ سنبھال کر رکھیں بھئی دو سو رتی سمجھ میں آیا لیکن ابھی رتی کا پانچ درہم میں ہے اس کا بھی ہم نے حساب کرنا ہے ہر درہم میں رتی کا پانچ درہم حساب ہے معلوم ہوا پانچ درہم ہوں گے تو ان میں ایک پوری رتی ہمیں حاصل ہو جائے گی ہر پانچ درہم میں ایک پوری رتی بنے گی یا نہیں کیونکہ ہر درہم میں رتی کا پانچ ہوا حصہ تو پانچ درہم میں رتی کا پانچ ہوا حصہ لیتے گئے پانچ درہم میں جا کر یہ کیا بن جائے گی ایک پوری رتی جب ہر پانچ درہم کے اندر ایک رتی ہے تو پچاس درہم میں کتنی رتیاں بن گئیں دس سو کے اندر بیس ایس سو پچاس میں دیس اور دو سو میں چالیس تو چالیس مزید رتیاں آگئیں اور پہلے کتنی رتی تھی دو سو رتی ماشے اور دو سو چالیس رتی دو سو چالیس رتی اچھا اب رتیوں کی بھی ہم ماشے بنا لیتے ہیں بھئی رتیوں کے بھی ماشے تو ایک ماشا کسی رتی کے برابر ہے آٹھ رتی کے برابر میں نے لکھ آیا نا آٹھ رتیاں ہوں تو ایک ماشا بنے گا تو چالیس کو آٹھ سے تقسیم کر دیں یہ ماشے بن جائیں گے تیس 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 ماشے اور آگ ہے تیس ماشے بن گئے اور پہلے کتنے ماشے تھے چھے سو تو گویا کل چھے سو تیس ماشے وزن ہے دو سو درہم کا حساب سمجھ میں آرہا ہے کتنا کتنے ماشے بن گئے چھے سو تیس یہ ہم نے ماشوں میں کر لیا دو سو درہم کا حساب اچھا اب ماشوں کو تولوں میں لے جائیں بارہ ماشے کا ایک تولہ ہے کلکولیٹر وغیرہ جلدی حساب ہو جائے گا چھے سو تیس کو بارہ سے تقسیم کریں یہ تولوں میں نکل آئے گا پورا دیکھیں ساڑھے باون جواب آ جائے گا تو کتنے یہ دو سو ترہم بن گئے ساڑھے باون تولے حساب سمجھ میں آیا بھئی ساڑھے باون تولے تو اسی لئے مفتی حضرات آپ کو کیا بتلاتے ہیں چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت القلام